کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام تشریف فرماتے ایک بھیڑیا گدرا آپ نے بھیڑیے کو بلایا فرمایا آنتا آکلتا یوسف وردی کیا ٹھو نے میرے یوسف کو کھایا ہے اس نے عرض کی وکیفہ آکل وردہ کہ خدا کے پیغمبر میں کس طرح کھا سکتا ہوں آپ کے بچے کو وَقَدْ هُرِّمْتُ الْحُومَ الْعَنْبِيَا اور ہمارے پر تمام درندوں پر اللہ نے نبیوں کے جو ہوتے ہیں بوش حرام کر دیئے ہیں ہم کسی پیغمبر کو کوئی درندہ کوئی ساپ کوئی بیڑیا کوئی ریچ کوئی چیتا کوئی شیر کوئی گیدر کوئی مغلوب خدا کی جتے ہیں کسی پیغمبر کے سامنے مو نہیں کھوڑ سکتے ہر ایک عزت اور عزت سے پیغمبروں کے سامنے پیش آتا ہے تو یا رسول اللہ ہمارے سے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پیغمبر کو ہم کھا جاتے ہیں جو خدا کا پیغمبر اور ابن پیغمبر ہے پیغمبر کے بیٹے بھی ہے اور خود بھی پیغمبر ہے میں کیسے اس کو کھا سکتا پھر حضرت نے پوچھا کہ یہ بتا کہاں جا رہا ہے عزت کی کہ یا رسول اللہ عرض و عادر بی جان میں عادر بی جان جا رہا ہوں فرمایا وما تسنو بی آتو وہاں کیا کرے گا اس نے عرض کی کہ یا نبی اللہ میں جا رہا ہوں میرا ایک بھائی تھا وہ بیمار ہو گیا ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے میں وہاں عادر بی جان جا رہا ہوں جو وہاں سے تقریباً چار سو میر کا فاصلہ تھا آپ نے فرمایا کہ وما لک فی عیادت المریض کہ یہ بتا مریض کی عیادت میں کہا کچھ سواب ملتا ہے اس نے کہا میں نے آپ سے پہلے نبیوں سے یہ بات سنی تھی کہ نبی فرما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیغمبر کی کلام کو ساری کائنات میں پھیلا دیتے ہیں اب حضور علیہ السلام نے ہمیں خطاب کر کے کلام کی ہے نا اب یہی کلام ساپ بچوں کیڑے مکوڑے حجات الارض مجنیاں زمندر کی ساری مغلوق جنگرات کی ساری مغلوق اکلا وہ بات بزاہ دیتا ہے پیغمبر کی بات ساری کائنات میں پھیل جاتی ہے ہر مغلوق سنتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا لیکن مغلوق اس کو برابر سنتی ہے اب فرمایا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ فرمایا کہ منع آدھا مریضا جو انسان کسی مریض کی یادت کرے پوچھنے کے لئے جائے قَتْبَ اللَّهُ لَهُ مِعَتُوْ أَلْفِ حَسْرَةٍ اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتے ہیں ایک لاکھ نیکی اللہ تعالیٰ اس کی رکھتے ہیں وَرْحَا عَنْهُ مِعَتُ أَلْفِ حَسْرَةٍ اور اس کے نام آمال میں ایک لاکھ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کا دیتے ہیں وَرَفَا لَهُ مِعَتَوْ أَلْفَ دَرْجَةٍ اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایک لاکھ درجہ بلد کا دیتے ہیں جنت میں جو انسان کسی مریض کو پیچھ پوچھنے کے لئے عیادت کے لئے جائے کہ بھائی تھیرا کیا ہار ہے اب جب پوچھنے کے لئے گیا ہے عیادت کے لئے گیا ہے ایک لاکھ نیکی اس کے نام آمال میں آگئی ایک لاکھ کناہ اللہ نے معاف فرما دیا ایک لاکھ درجہ اس کا جنت میں بلد ہو گیا فرمایا آپ نے فرمایا اس میں حتہ یا تو اولادی فرمایا کہ اے بیڑیا تو ٹھہر میرے بچوں کو میں بلاروں ذرا ان کے سامنے یہ بات کرنا لجسمہ وحال آمین کا تاکہ وہ تیرے سے سن لے حضرت نے اپنے تمام گیارہ میٹے بلائے سارے آگئے فرمایا اب دھنو لغرقر ابو علیہ امزور انہوں اس بیڑی نے کہا کہ اے خدا کے بندوں تم نے میرے پر جھوڑ بان دیا کہ میں خدا کے پیغمبر کو کھایا ہے علیہ عزباللہ میں خدا کے نبی کے قریب پیشے جا سکتا ہوں ان کی عزت ان کی عزبت ان کا وقار ہمارے قلوب بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ یہ خدا کے نبی سکتے ہیں ہر ایک نبی کو ہر درجہ جانتا ہے اور قیامہ سکت کے لئے سب پر اندر جانتے ہیں کہ فرما فرما خدا کے پیغمبر ہیں اور میں کس طرح کھا سکتا تھا جو تم نے میرے پر جھوٹ باندھا ہے تو اس وقت سارے بیٹے شہمسار ہوئے ہیں کہ بیڑیے نے کیسے کلام کی اور ہم نے کتنی غلطی کی ہے اللہ تعالیٰ آپ پر اور میرے پرائیں فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھتا فرمائے آمین ہمیں دین جو جوی ہے دین یہ ہے